اسلام علیکم lovebirdvalley.com کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے فرنڈز اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بجیز کے چکس کو کس ایج میں ہینڈ فیڈنگ سٹارٹ کروانی چاہیے میرے ایک سبسکرائبر ہیں تو وہ میں سے پوچھ رہے تھے کہ میں ہینڈ فیڈنگ کروانا چاہتا ہوں تو میں کس ایج میں بچے کو ہینڈ فیڈنگ پہ لے کے آن تو یاد دیکھو اس میں آپ کسی بھی ایج میں بچے کو ہینڈ فیڈنگ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کروا سکتے ہو ایک دن کا دو دن کا بچہ بھی ہینڈ فیڈنگ کروا سکتے ہو لیکن جو بچہ پیرنٹ سے کھانا کھاتا ہے نا شروع کے دنوں میں اس کے اندر جو پیرنٹس ہوتے نا وہ اپنے ایک ان کے اندر ایک ان کے جو میدے میں ایک گیسٹرک جوس ہوتا ہے نیچرلی طور پر ہوتا ہے تو وہ بچے کو وہ ساتھ کھلاتے ہیں تو بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو وہ جب وہ گیسٹرک جوس پیتا ہے نا تو اس سے اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے بچے میں بیماریوں سے لڑنے کی قوت پیدا ہوتی ہے تو بچے کے بیمار ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں ہم لوگ جو ان کو کرواتے ہیں فیڈنگ ہم تو ہینڈ فیڈنگ فارمولا سے کرواتے ہیں تو اس میں وہ چیز نہیں ہوتی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کے بیمار ہونے کے چانسز جو اس سے زیادہ ہوتے ہیں مطلب اگر پیرنٹس ان کو ہینڈ فیڈ کرائیں تو ظاہری بات ہے ہم لوگ تو اس کا متبادل نہیں ہو سکتے کہ جو پیرنٹس ان کو فیڈ کرواتے ہیں تو ہم لوگ تو جو ہے اپنے طور پر کرواتے ہیں تو اگر تو آپ نے ہینٹیم بغیرہ کرنا ہے بچہ تو پھر آپ ذرا جلدی بھی اٹھا سکتے ہیں مرلہب ہفتے بعد دو ہفتے بعد اٹھا لیں تو بیسٹ جو رہتا ہے نا وہ دو ہفتے سے تین ہفتے تک کے بعد اگر آپ بچے کو ہینٹ فیڈنگ شروع کرائیں نا تو وہ بچے کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے کیونکہ بچے نے اپنے پیرنٹ سے کھانا کھایا ہوتا ہے دو تین ہفتے اس کے اندر جوتی طاقت ہوتی ہے بچہ سے اتمند ہوتا ہے تو اگر آپ اس وقت اٹھاتے ہو تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے بچے کے لیے تو اگر آپ بہت چھوٹا بچہ اٹھا لیتے ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بچے کو تھوڑے تھوڑے دیر بعد فیڈ کروانا پڑتا ہے اس کا پوٹا چھوٹا ہوتا ہے اگر آپ اوور فیڈنگ کروا دیں تو اس سے بچہ جو ہے مر بھی سکتا ہے تو اس میں مسئلے زیادہ ہیں چھوٹے بچے جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اس کو ہینڈ فیڈ کروانا جو ہوتا ہے وہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے تو جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے بچہ تو پھر ہینڈ فیڈنگ کا جو وقفہ ہوتا ہے بیچ میں وہ بڑھ جاتا ہے ملکہ پانچ گھنٹے بعد چھے گھنٹے بعد آپ اس کو ہینڈ فیڈ کروا سکتے ہو بڑے بچے کو ملکہ دو تین ہفتے کا جو بچہ ہوتا ہے وہ پانچ گھنٹے کے بعد لیکن جو بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو دو دو تین تین گھنٹے بعد آپ کو فیڈ کروانا پڑتا ہے تھوڑا تھوڑا تو بیس تو یہی ہے کہ آپ دو سے تین ہفتے بعد کا بچہ اٹھائیں اور اس کے بعد اس کو ہینڈ فیڈنگ کروائیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ بچے کی صحت کے لئے بہتر ہوگا ٹیمنگ میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہو تو ٹیم جلدی ہو جاتا ہے لیکن اس میں خطرات بھی تو ہیں اگر آپ تھوڑا بڑا بچہ اٹھاؤ اور ٹیمنگ میں تھوڑی سی میند کر لو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا وہ بھی ٹیم ہو جاتا ہے تو آپ یہ اپنا ڈیسیجن دیکھو کہ آپ نے مطلب بچہ آپ کتنی میند کر سکتے ہو بچے کے اوپر دوسرا جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کے پر وغیرہ بھی نکلے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو آپ کو ایکسٹر ہیٹ وغیرہ نہیں دینی تھنڈ نہیں لگ سے مرنے کا خطرہ کام ہوتا ہے اب یہ جس طرح بچہ ہے یہ تقریباً تین ہفتے کا بچہ ہے یہ والا اس کے پر وغیرہ نکلے ہوئے ہیں یہ بہت اچھی اے جا بچے کو اٹھانے کے لئے اس میں بچے کو آپ کو زیادہ ہیٹ کی پرواب ہی نہیں کرنی پڑے گی تو یہ اچھی اے جا یہ بھی یہ والا بچہ یہ بھی اچھی اے جا ٹھیک ہے دو ہفتے کا ہے یہ بہت چھوٹا تھا جب میں نے اٹھایا تھا یہ چار پان دن کا تھا اس وقت سے میں سے کروا رہا ہوں لیکن میں نے بہت محنت کیا اس پر میں اس کو تقریباً دو دو تین تین گھنٹے بعد اس کو فیڈ کروا تو بہت چھوٹا تھا اس کی آنکھیں میں مشکل سے کھولی تھیں پر تو تھے ہی نہیں اس کے اسے جن میں کہاں پا رہا تھے بلکل ہی چھوٹا تھا تو میں نے اس کو بڑی مشکل سے فیڈ کروایا اب یہ ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا تو یہ بچے جو تھے میں نے ان پر کافی محنت کیا کیونکہ جب زیادہ آپ کھلا دونا تو اس سے ہوتا ہی ہے کہ پوٹے کے اندر بھرا رہتا ہے جو فیڈ ہوتی ہے تو وہ اس کو حضم نہیں ہوتا جلدی اور برڈ کو بھوک لگی رہتی ہے تو وہ مانگتا ہی رہتا ہے پوٹا بھرا ہوا ہے حضم ہی نہیں ہو رہا آپ دیکھ رہے ہو پوٹا بھرا ہوا ہے تو اس میں بڑی کیر کرنی پڑتی ہے تھوڑا تھوڑا فیڈ کروانا پڑتا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑی دیر بعد فیڈ کروانا پڑتا ہے تاکہ بچہ جو ہے نا اس کو حضم ہوتا رہے اور بچہ جو ہے وہ بیمار نہ ہو دوسرا اگر آپ نے فیڈنگ کروانی ہے تو کوشی کریں دو تین بچے کٹھے رکھ لیا کریں کیونکہ بچے آپس میں ایک دوسرے جو جڑے رہتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو سردی وغیرہ کی پرابلم بھی نہیں ہوتی یہ ہے ہینڈ فیڈنگ کا کہ جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اتنی زیادہ آپ کو اس پر میند کرنی پڑے گی دو دو گھنٹے بعد تین تین گھنٹے بعد تھوڑا بڑا ہوگا اگر تین ہفتے کا ہو جائے پھر چار چار پانچ پانچ گھنٹے بعد تو اس طرح سے ہوتا ہے ان کا جتنا چھوٹا بچہ ہو اتنی زیادہ آپ کو میند کرنی پڑے گی تو فرنڈز یہ سارا ہے اس میں کہ پیرنٹس جو ہمیں کرواتے ہیں جو ان کو فیڈ کرواتے ہیں وہ سب سے بہتر ہوتی آپشن ان کے لئے تو جو شروع میں دو تین ہفتے جو بچے اپنے پیرنٹس سے فیڈ لے لیتے ہیں ان کی تو جو ہے صحت جو ہوتی ہے وہ تو بہت اچھی ہوتی ہے جو بہت چھوٹے بچے ہم اٹھا لیتے ہیں اس پر ہمیں بہت زیادہ میند کرنی پڑتی ہے بہت کیر کرنی پڑتی ہے ان کی اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کا پوٹا اس کو ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے بچے کو اور بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ دو سے تین ہفتے جو ہے پیرنٹس کے پاس ان کو رہنے دیں اس کے بعد جو ہے آپ ان کو ہینڈ فیڈنگ سٹارٹ کروائیں تو فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ برڈز کی جو ہینڈ فیڈنگ سے متعلق میں نے ان کی ایج کا بتایا کہ اس ایج میں بہتر رہتا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کے ساتھ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویڈسائیت www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اپنے ورڈز کا بہت سکتا لکھئے گا اللہ حافظ